آج ہم آئے ہیں امین افیس صاحب کے گھر واحد ریپورٹر ہوں گے جن کو پرائیڈا پرفارمس ملا امین افیس صاحب کا گھر کتنا بڑا ہے لائف سٹائل کیا ہے اور ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے انہیں کی زبانی جانتے ہیں بارڈر کے اس پار ایک پترکار ہے جو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے آپ ایسی خبر دیتے ہیں تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں ہمارے ہاں تو تاثر یہ ہے کہ ریپورٹر بڑا غریب ہوتا ہے آپ کا تو ماشاء اللہ گھر بڑا بھی ہے خوبصورت بھی ہے کہ آپ کی دنخواہ بہت اچھی ہے جب میرے اپنی امی کو کندے پہ اٹھایا ہوا تھا وہ دن میں پھول تھا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے بخبر رہ سکیں آج ہم آئے ہیں امین افیس صاحب کے گھر امین افیس جو پچھلے چالیس سال سے ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور اپنے منفرد انداز کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں واحد ریپورٹر ہوں گے جن کو پرائیڈا پرفرمنس ملا اور آج بھی یہ ریپورٹنگ کر رہے ہیں امین افیس صاحب کا گھر کتنا بڑا ہے لائف سٹائل کیا ہے اور ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے انہیں کی زبانی جانتے ہیں السلام علیکم ماشاء اللہ کیا ہے علیہ دن آپ زبردست زبردست امین افیس صاحب آپ اپنے دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں میں دیکھیں جی صبح صبح اٹھتا ہوں فجر کی نماز پڑھتا ہوں مسجد میں یہ ساتھ ہمارے مسجد ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد پارک چلے جاتے ہیں اور پارک میں یوگا کرتے ہیں یوگا کرنے کے بعد واپس آکے تیار ہو کے بچوں کو ساتھ لے کے تو میں پھر ان کو سکول اور یونیورسٹری ڈراب کرتا ہوں اور اس کے بعد آٹھ بجے آپ نے دفتر موجود ہوتا ہوں آٹھ بجے؟ آٹھ بجے کونسا جنرلیس دفتر جاتا ہے آپ نے؟ امین افیس صاحب پچھلے چالیس سال سے آٹھ بجے دفتر میں موجود ہوتے ہیں اور اس وقت ابھی خلال کرو وغیرہ بھی نہیں آئے ہوتے ہیں تو امین افیس آپ نے کام کا آغاز کر دیتا ہے تو یہ ادھر کیا کرتے ہیں؟ صبح صبح اٹھ کے کرتے ہیں یہاں میں؟ دیکھیں جی میں یہ جوگنگ سوٹ ہے جوگرز ہیں یہ پین کے ہمارے ساتھ ہی پارک ہے بلکل ساتھ ہی تو یہاں پہ ہم یوگا کرتے ہیں تو آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہر عمر کے خصوصاً بڑے ساٹھ سال سے زائد عمر کے یہ سورے لوگ یوگا کرتے ہیں اور کوئی چھٹی نہیں کرتے ہیں واہ چلیں دیکھتے ہیں پلیز موسیقی 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 چالیس سال ہو گئے ہیں صحافت میں نہ آدارہ بدلہ نہ دوست بدلے یہ امین افیس اب کیا ہے افر نہیں ہوتی ہے مسئلہ کیا ہے فرق ورہ صاحب نہ دوست بدلے نہ آدارہ بدلہ نہ موبائل فون بدلہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے اس پہ کنایت کرنی چاہیے اسی کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اسی میں برکت ہے اور اسی میں آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے دیکھیں ایٹی ٹو میں میں گورنمنٹ کالج لہور میں اس میں بی اے کا سٹوڈنٹ تھا تھرڈ یئر میں تو جنگ اخبار نیا نیا آیا لہور میں تو میں نے وہاں اپلائی کیا لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے اپلائی کیا سیلیکشن ہوگی ایٹی ٹو میں تو مجھے اس وقت کہا گیا کہ آپ چونکہ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ ایسا کریں ریگلر آپ اپنی ایڈوکیشن جاری رکھیں میں شکیلو رحمان صاحب نے کہا کہ آپ پارٹ ٹائم ہمارے پاس یونیورسٹی سے کالج سے فارغ ہو کے آ جائے کریں ایٹی ٹو سے جنگ اخبار میں صحافت کا سفر شروع کیا پھر دوزہ دو میں جیو ٹی وی آ گیا اب تک جنگ گروپ کے ساتھ ہی کتنے آفرز ہیں آفرز تو میں یہ نہیں کہہ سکتا لیکن اتنا کہتا ہوں کہ جو بھی برا ٹی وی آیا جو بھی برا اخبار آیا ہر ایک نے چاہا کہ امین عفیز کا ایک ٹپیکل سٹائل ہے لوری سٹائل ہے امین عفیز خبروں میں انفرمیشن کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ دیتا ہے تو امین عفیز ان کے گروپ میں ان کے اخبار میں ان کے ٹی وی میں آئے فرق بھائی حقیقتا کہتا ہوں ہر ایک نے آفر کی لیکن میں نے دارہ نہیں چھوڑا جانے کا دل کیوں نہیں کیا یہی تو راض ہے جو ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں اس لیے کہ جہاں آپ کو بہت عزت مل رہی ہو آپ کو پیار مل رہا ہو آپ کے مالی معاملات درست ہو رہے ہوں تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ آپ روز روز اتارے بدلیں بندہ کسی لیے بدلتا ہے پیسوں کے لیے شورت کے لیے میں فیصلوں سے مطمئن ہوں اور میں ایک ہی ادارے کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے کبھی یہ نہیں ملامت ہوئی کہ میں ادارہ بدلتا کہیں اور جاتا کسی اور برے عدے پہ ہوتا زیادہ پیسے ملتے میں جو بلاتا ہے زیادہ پیسے بلاتا ہے عدہ بھی زیادہ دیتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے جہاں جیسے رکھا ہے میں برا کرم ادا کرتا ہوں امین افیش صاحب جب سکرین پہ آتے ہیں تو کبھی تو وہ بہنس کے آگے مائک رکھ دیتے ہیں کبھی وہ شاہی جب وہاں پہن لیتے ہیں اور پورا شاہی جس طرح شاہی کے لیے میں آپ نے کیا یہ سارا کچھ آپ کے ذہن میں کیا فوری طور پہ آتا ہے کہ پیچھے سے تیہ کر کے جاتے ہیں کہ میں یہ کروں گا جا کے فرخ بھائی یہ آپس کی بات ہے میں آپ کے ایک بات بتا ہوں میں جب کچھ چیز دیکھتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں میں کریٹیوٹی لاؤں مثلا آپ نے گائے کے انٹرویو والی بات کی اب میں نے کہیں تصویر دیکھی کہ وہ آور ہیٹ بریج جو سرک کے اوپر بنا ہوتا ہے فوٹ آور بریج اس کے اوپر گائے بینسیں اتر رہی تھی نیچے اب امین افیش صاحب یہ فوٹو دیکھیں اور اس کے اندر کا جو امین افیش ہے وہ جا اٹھا اس نے کہا کہ یہ فوٹ آور بریج تو انسانوں کے لیے بنایا ہے انسان سرکروس کر رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اور یہ جانور جو ہیں وہ اس کو فوٹ آور بریج کو یوز کر رہے ہیں تو میں نے وہ ڈونڈا فوٹ آور بریج اور میں نے وہاں جا کے یہ ڈاکومنٹری بنا ہی اب جب ساری ڈاکومنٹری بنا رہی کہ گائے بینسے اوپر جا رہی ہیں پھر نیچے اتر رہی ہیں اور وہ گر نہیں رہی تو ایسی گائے سے امین افیش یہ پوچھنے کا حق بجانا بینا کہ آپ پول اتر کا رائی ہو یہ کام آسان لگا یا مشکل تو بینس نے آخر سے جو بھی کہا تو میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ بینس یہ کہتی ہے کہ کسی بھی جانور کے لیے پول چلنا پول اترنا آسان نہیں مشکل کام ہے یہ میں نے اس کی بات کا ترجمہ کیا ایک مرتبہ آپ نے ریپورٹنگ کرتے ہوئے بتایا کہ گھوڑے تو اسے سمجھ نہ آیا انکر کو تو آپ نے پھر گھوڑے وہ کر کے بتایا وہ کیا واقعہ ہو باتا ہے وہ یہ بات ہے دیکھیں جی میری تھوڑی نا یہ خراب ہے یہ مینسیکچرنگ فر یہ لو رہی ہوں گا نا یہ میں ککری لڑکی چری یہ اہم لوگ لو رہی ہیں صدق نہیں بول سکتے تو وہ میں شملہ پاری کے پاس کھڑا تھا امریکن امبیسی کے پاس تو وہ ایک گھوڑا مر گیا جو ہورس ہیں تو میں نے دفتر بتایا کہ اس طرح امریکن امبیسی کے باہر نا تو یہ گھوڑا فوت ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ گھوڑا یہ کس ملکہ تھا میں نے کہا جی کسی ملکہ نہیں تھا گھوڑا گھوڑا مر گیا ہے انہوں نے کہا جی نہیں اس کا کس ملک سے تعلق ہے اوہ میں کہا یہ امیر عوی صاحب آپ سکرین پہ اتنی زندگی سے برپور آتے ہیں جب بھی آتے ہیں تو لوگ اس کے اوپر مینز بناتے ہیں آپ میخل واحد ریپورٹر ہوں گے جس کے اوپر انڈیا میں خاص طور پہ سنکڑوں مینز وائرل ہو چکی ہیں وائس آف امریکہ بی بی سی میں میں کوئی سٹوری دیتا ہوں وہ اس کو پک کرتے ہیں جب بھی کوئی بات آتی ہے تو آپ کی وہ ہمیشہ سے میمز لگا دیتے ہیں تصویر لگا دیتے ہیں کہ جناب یہ ہیں وہ ریپورٹر تو آپ کے جو جاننے والے دوست ایون فیملی آپ کا بیٹا جوان تو کوئی کسی نے مینڈ بھی کیا ہے یا وہ کیا کہتے ہیں ان کا رسپونس آپ کی ٹورڈز کیا ہے مجھے آپ کو اصل بات بتاؤں مجھے اپنی فیملی کی طرف سے اپنے بیٹے حسید کی جانب سے اور یہ ساری فیملی طرف سے بڑی اپری سیشن ملتی ہے وہ بلکہ کئی باتیں ہیں تو میں اپنی بیگم کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں وہ مجھے آئیڈیا دیتی ہیں جیسے بادشاہ سلامت والے میں نے کہا شاہی کلے میں ناشتہ گر نکار رہا تھا میں کہا شاہی کلے میں شادی ہو گئی ہے تو وہ سارا پھڈا پھڑا ہوا ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو اس پر جا کے ڈاکومنٹری میں ملانی ہے میں کیا کروں مجھے کہتی ہے اُدھر بادشاہ سلامت کا ڈریس ملتا ہے اور بادشاہ سلامت بن جائے تو میں نے پیگم نے آئیڈیا دیا تو میں نے کہا اچھا میں اُدھر جا کے بادشاہ سلامت وہ تین سور بھی آ لیتا ہے بادشاہ سلامت والا ڈریس کیپ تلوار تو وہ میں نے پیان گیا میں نے کیمرے مین صادق کو کہا میں نے کہا اپنا اس کو وہ اچھا ننکانوی تھا میرے ساتھ تو میں نے کہا آپ اُدھر کھرے ہو میں ایکٹ کرتا ہوں کہ فرض کرو مغلیہ دور ہے بادشاہ سلامت کو پتا چل گیا ہے کہ شاہی قلعہ میں اس کی رضا مندی کے بغیر شادی ہوئی ہے تو مغلیہ دور میں بادشاہ سلامت کیا کرتا تو میں نے یوں تلوار نکال کے کہا کس نے شاہی قلعہ میں شادی رچائی یوں میں نے تلوار اندر کی پھر میں نے کہا میں کہا سسا ملے گی کیمرہ میں یہ آپ بات وہی ہے کہ دیکھیں پٹرول ایک دفعہ پچھلے دور میں قلعہ ہوئی تو سارے لوگ پٹرول پمپوں پر روتے ہیں کہ جناب میں نے امی کو لے کر جانا تھا ڈاکٹر کے پاس میں نے بچوں کو سکول لے کر جانا ہے پٹرول پمپوں پر سارے ہمارے صافی دوست بری منت کرتے ہیں مگر وہی پٹرول کی قلعہ کو امین افیس صاحب نے ایک نئے انداز اس میں پیش کیا انفرمیشن پوری تھی لیکن انٹرٹینمنٹ کے ساتھ کیا انفرمیشن دی میں نے ایک گورا لیا گورا اب یہ دیکھنا ہارس ہے اس کو آپ وہ گورا انگریز نہ سمجھیں میں نے گورا لیا پھر ایک ساتھ کار لی اس میں مطلب ہم نے وہ ہواتین کو اس میں بٹھایا تو جو گورا ہے اس کی لغام کو میں نے گاری کے ساتھ باندھا اور میں نے اندر نا وہ ڈریور کو کہا کار والے کو بھلکل کی کار چلاتے نہیں یہ نو گورا چلے تو آپ کو بمپر ہی باہر آ جائیں پتایا یہ ہے کہ گھوڑے کے ساتھ پیچھے کار منسل ہے اور آپ کو پتایا میری اردو بھی غراب ہے تو میں نے کیا گھوڑے کو پر پینٹ کو ٹائی پینٹ کے میں بیٹھ گیا اور میں نے کیا کہا کہ دنیا چاند پر پہ پہنچ گی لیکن لہوری لڑکیاں لہور کی سرگ پر پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے اپنی گاری گھوڑے کے ساتھ باندھ کر چلانے پر مجبور ہیں تو یہ امین افیز وہی بات کہہ رہا ہے جو سب کہتے ہیں لیکن اپنے انداز سے کہہ رہا ہے حسا کے کہہ رہا ہے حسا کے کہہ رہا ہے آپ کے جو ہم اثر ہیں ان کا یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اختلاف بھی ہے آپ سے وہ کہتے ہیں کہ جو نیوز ہے یہ کون سے جنرلیزم ہے یہ تو سیریز ہے کام یہ تو بڑا سیریز کام ہے اور آپ یہ سارے کام حساس کے بتا رہے ہوتے ہیں کہکے لگا کے بتا رہے ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں نا میں مجھے نام نہیں لینا اس چینل کا میں نے جب باچھا سلامت بن کے تلوار نکال کے کہا کہ کس نے میرے شاہی قلعہ میں شادیر چاہی سزا ملے گی تو ایک ٹی وی چینل نے میرا وہی کلپ چلایا اور یہ کہا کہ میں کیا کہوں بھرا سخت لفظ انہوں نے میرے بارے میں استعمال کی ہے کہ یہ کون سی جنرلیزم ہے یہ جنرلیزم کی کون سی ڈیفنیشن ہے جو امین حفیز کرتا ہے لیکن اسی چیز کو انڈیا کے چینلز نے وائس آف امریکہ نے بی بی سی نے اور دنیا کے چینلز نے میرا وہ کلپ چلایا اور یہ کہا کہ جنرلیزم یہ بھی ہوتی ہے بہت بڑی انفرمیشن بڑے لائٹ موڈ میں آپ کہہ جاتے ہیں تو یہ مطلب جنرلیزم یہ نہیں ہے کہ دو بٹا دو ہے اب حالات و واقعات کے مطابق چیزیں بیان کرنے کا فند جانے مقصد یہ ہے کہ آپ سکرین پہ آئیں لوگ آپ کو دیکھیں دیکھیں میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کسی کو کہوں میرا پروگرم ضرور دیکھو میرا ٹی وی ضرور دیکھو میں کسی کو کہہ نہیں سکتا ہر ایک کے ہاتھ میں یہ جو ریموٹ ہے ٹی وی کا اس میں ساٹھ ستر کیا سو ڈیر سو چینل ہے تو اگر کوئی میری ویڈیو پہ رکے گا تو بھی تب ہی رکے گا نا کہ اس کو میں کوئی چیز دوں گا تو وہی بات میں سمجھتا ہوں کہ میں آج تک جیسی جنرلیزم کرتا آ رہا ہوں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں میری فیملی پسند کرتی ہے ہاں کچھ لوگوں کی ریزرویشن ہوتی ہے کہ یہ جو جنرلیزم ہمیں سکھائی جاتی ہے یہ امین افیز وہ نہیں کرتا تو اب دیکھیں نا آپ بھی ماشاء اللہ جنرلیزم تو مجھے یہ بتاؤ کہ جنرلیزم میں جو ڈیفینیشن سکھائی جاتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ to inform the people to educate the people and to entertain the people تو اگر entertainment اس میں part ہے امین افیز بھی اس entertainment کو use کرتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے تو باقی باتیں آپ کے گھر چال کے کریں چلیں پاکستان کے واحد ریپورٹر ہیں جن کو پرائیڈا پرفارمس ملا آج بھی ریپورٹنگ بقائدگی سے کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ دیکھیں جی آپ کوئی کام بھی کریں اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا برا ضروری ہے نمبر وان آپ کی صحت اچھی ہو نمبر دو آپ committed ہوں اپنی کام کرنے میں اس میں دیانتداری سے کام کریں کبھی یہ نہ کہیں کہ میں جس پرفیشن میں آگیا ہوں یہ تو کاروباری اچھا نہیں ہے یہ تو پرفیشن ہی اچھا نہیں ہے مجھے تو کچھ اور بننا تھا میں وہ بن جاتا تو وہ اچھا ہوتا میں تو ادھر آگے فس گیا ہوں جب آپ کی سوچ یہ ہوگی کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو آپ دل سے کاری نہیں رہے آپ اس کو مانی نہیں رہے کہ اس پرفیشن میں آپ ہیں تو یہ درست ہے یا غلط ہے پہلی بات آپ یہ تیگ کریں کہ جو آپ کر رہے ہیں آپ درست کر رہے ہیں پھر اپنی صحت کو اچھا رکھیں واگ کریں چھوٹی موٹی ایکسرسائز کریں اور پھر ٹائم پہ اٹھیں اور ٹائم پہ رات کو سو جائیں چونکہ اگر آپ جلدی سویں گے تو صبح جلدی اٹھیں گے اور جب آپ اچھی طرح اپنی نیند پوری لیں گے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہوگی تازگی بھی ہوگی دیکھنے والے بھی آپ کو اچھا سمجھیں گے ہم رپورٹر لوگ بیسیکلی فنکار بھی دوتے ہیں واحد رپورٹر ہوں گے اس حوالے سے بھی جس کی شہرت آپ پاکہ ہونگ میں کہہ لیں جہاں جہاں اردو سنی جاتی ہے بولی جاتی ہے وہاں پر آپ کی میمز آپ کی رپورٹنگ آپ کی پیکجیز چلتے ہیں کیا فیل ہوتا ہے بعض دفعہ تو لوگ مذہب بھی اڑاتے ہیں جب آپ کام کرتے ہیں نا دل سے کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں اسی کام کے لیے دنیا میں آیا ہوں میں اسی کام کے لیے پیدا ہوا ہوں اور جب اس انداز میں آپ کام کرتے ہیں کھو جاتے ہیں آپ اس میں تو پھر وہ آپ کی چیز کوئی شاہکار بنتی ہے اور جب وہ بنتی ہے تو پھر دیکھنے والے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں نا انڈیا کی چھوٹا الیکٹرونک میڈیا کے والے سے چھوٹا ملک نہیں ہے بہت زیادہ ٹی وی چینلز ہیں ہمارے ہاں تو سو ٹی وی چینل بھی نہیں ہیں ان کے ہاں تو مطلب یہ سینکرو میں ہیں تو جب اتنے ٹی وی چینلز ہوں اتنے زیادہ ان کے میڈیا کے لوگ ہوں اور اس میں امین حفیظ کی وہ ہر شرارتی خبر جو ہے میں شرارتی تو نہیں کہتا میں یہ کہتا ہوں کہ information with entertainment news کو وہ اٹھاتے ہیں چلاتے ہیں اور یہ پھر کہتے ہیں کہ border کے اس پار ایک پترکار ہے جو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے تو مطلب آپ کوئی ایسا flavor دیتے ہیں آپ ایسی خبر دیتے ہیں تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں جیسے میری والدہ تھی وہ ہمیشہ مجھے اچھا دہنا چاہتی تھی بہت اچھا چاہتی تھی میرا بیٹا بہت ترقی کرے میں سمجھتا ہوں اس کے بعد میری بیوی نے مجھے دیکھا ہے مجھے چاہا ہے کہ میرا خانونت جب کہیں جائے تو ایونٹ کی مناسبت سے اس کا ڈریس ہو اور وہ اچھا لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ڈریسنگ میں گھر سے تہا ہوتا ہے میری وائف کا برا رول ہے میں ان کو بتاتا ہوں اپنی ہر بات ان کو بتاتا ہوں کہ آج میں نے فلان ایونٹ پہ جانا ہے فلانی جگہ پہ جانا ہے تو وہ اس مناسبت سے میرا ڈریس تیار کرتی ہیں اور جب میں پہن کے وہاں کام کرتا ہوں تو وہ بلکل ایونٹ اور ڈریس میچ کر رہا ہوتا ہے تو اس سے اور زیادہ خوبصورتی آ جاتی ہے امین افیس صاحب ہمارے ہاں تو تاثر یہ ہے کہ ریپورٹر بڑا غریب ہوتا ہے آپ کا تو ماشاء اللہ گھر بڑا بھی ہے خوبصورت بھی ہے لائف شائل بھی اچھا ہے کیا آپ کی دنخواہ بہت اچھی ہے مجھے نہیں پتا کہ اچھی ہے یا نہیں ہے لیکن میں نے چونکہ آج تک کبھی ادارہ نہیں چھوڑا کبھی میں نے بدل بدل کے تنہائیں نہیں بھائیں بلیک میلنگ کا سٹائل نہیں کبھی رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ ریپورٹنگ کی دنیا میں بڑا بول نہیں بولتا اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیت دی ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ ریپورٹنگ کی دنیا میں مجھے ایک دفعہ شکیل صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو جتنی طرح ہم دیتے ہیں پاکستان میں کوئی ریپورٹر اتنی طرح نہیں لیتا یہ ہستے مسکراتے آپ پرس کانفرس بھی اٹینڈ کرتے ہیں اپنے کام بھی سارے کرتے ہیں تو کیا کبھی صافتی امور سارا انجام دیتے ہوئے تلخی بھی آئی کہیں پہ کہیں پہ مشکل بھی آئی دیکھیں جب آپ دو طرح کی سوال ہوتی ہیں صافی جو کرتا ہے ایک یہ ہوتے ہیں گڑی گڑی مٹھے مٹھے پاگل گے رہن ٹھیک ہے نا ایک سوال وہ ہوتے ہیں جو آپ وہ چیزیں معلوم کرنا چاہتے ہیں جو عوام دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں اس پرسنیلٹی سے اگر آپ اس طرح کی سوال کرتے ہیں جس کو لوگ عام فہم میں کہتے ہیں کہ یہ تکھے سوال ہیں چوبنے والے سوال ہیں تو یقیناً ان سوالوں کے بدلے میں پھر جواب بھی ویسا ہی آتا ہے اور وہ جواب وہ ہوتا ہے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں لیکن ایسے سوال وہی صحافی پھر کرتا ہے جس کی نظر کسی کی جے پر نہیں ہوتی آپ مختلف وزراء سے بڑے بڑے سیاستدانوں سے ملتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کسی وقت آپ شیئرشید صاحب کا بوسہ بھی لے رہے ہیں تو کیا آپ کی سب سے دوستی کی سیاستدان سے اور کیا سیاستدان واقعی دوست ہوتے ہیں سیاستدانوں سے دوستی ہے میرا اسے کوئی لینا دینے نہیں ہوتا میں کسی ایونٹ پر جاتا ہونا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ٹی وی چینل کا رپریزنٹیٹیو ہوں میں کسی کو دیکھ رہا ہوں یا نہیں دیکھ رہا دنیا مجھے دیکھ رہی ہے تو میں ایونٹ پر کھڑا ہوا اپنی ادارے کا اگر میں کوئی ایسی حرکت کروں گا تو مجھے یاد رکھنا چاہیے کہ ہر بندے کے ہاتھ میں آج کیام رہے ہیں ہر بندے یہ لوگوں کو یہ موبائل سے سمجھ نہیں آتی میں کہتا ہوں اس موبائل سے بچ کریں یہ آپ کا دوست نہیں ہے سب سے بڑا آپ کا مقبر ہے آپ کا دشمن ہے آپ کی کامیابی کا اور شہرت کا راز کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں فرق برائی صاحب میں برا چھوٹا سا بندہ ہوں مجھے تو نہیں ان ساری باتوں کا پتا لیکن جو میں نے اپنی امی ابو سے سیکھا ہے اپنی بیگم سے سیکھا ہے انہوں نے ہمیشہ مجھے ایک ہی بات کہی ہے کہ بیٹے ایمانداری سے کام کرنے آپ سوال پوچھتے وقت یہ کبھی نہ سوچیں کہ مجھے اس کا فائدہ کیا ہوگا مجھے اس کا نقصان کیا ہوگا آپ دیانداری سے اللہ تعالی کو حاضر ناظر جان کے وہ بات پوچھیں جو دنیا ٹی وی دیکھنے والے یا چینلز دیکھنے والے اس شخصیت سے جاننا چاہتے ہیں صحافت کرتے ہوئے کبھی مشکل بھی آئی کوئی خبر ایسی دی جس کے بعد دھمکی ملی ہو کچھ ایسا ہوا ہو یہ تو صحافی کی زندگی کا حصہ ہے صحافی کو دھمکی نہ ملے تو وہ تو پھر پی آر ہوئے ایک پی آر ہوتا ہے اس کو تو دھمکی نہیں ملتی وہ تو جی سار اوکے سار وہ تو یہ ہوتا ہے صحافی جو ہے جو صحیح معنوں میں جنرلزم کر رہا ہوتا ہے اس کے تو کام کو لوگ پساند اس لیے نہیں کرتے لوگوں کو ان لوگوں کی عادت پر ہی ہوتی ہے بس وہی ٹپیکل لوگ آئیں وہی ٹپیکل سوال پوچھیں اور ٹکھا اور چوبنے وارا سوال نہ پوچھیں جو ٹکھا اور چوبنے وارا سوال پوچھتا ہے اس کو لوگ پساند نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری محفل میں نہیں ہونا چاہیے امین نفیز اگر صحافی نہ ہوتے تو کیا ہوتے ہیں میں آرمی میں ایس ایس جی کمانڈرز ہوتا ہوں یہ آپ کا شوق تھا میرے ابو ایس ایس جی کمانڈرز تھے ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں کمانڈر بنتا آرمی چائن کرتا ہم انہیں آرمی اپلائی بھی کیا میں ان کے میں کئی بچپن میں گرا تھا میرے سر پہ بہت زیادہ نو دس ٹانکیں لگے ہوئے سٹچیز ہوئے تھے تو وہ ناک میں بھی کہیں پرابلم آگئی تھی تو وہ مائنر سا آپریشن تھا آرمی نے کہا کہ وہ آپریشن کرا کیا آجائیں تو تب میں گورنمنٹ کالج میں تھرڈ ڈیر کا سٹوڈن تھا تو ادھر میرے اینویل پیپر آگئے ادھر میرا سبتال میں میڈیکل وہ جو آپریشن ہونا تھا ناک کا وہ نہیں ہو رہا تھا تو اسی کشم کش میں میں آرمی نہیں جا سکا میں وہ تھرڈ ڈیر کے پرموشن ٹیس دیئے وہ جیسے ہی دیئے تو جانگ اخبار میں نے اپلائی کیا جانگ اخبار میں آگیا تو یوں میں آرمی میں جاتے جاتے ایس ایس جی کمانڈو بننا تھا میں نے جب میری امی زندہ تھی تب تو ٹی وی چینل اتنے نہیں تھے پی ٹی وی تھا کچھ اس طرح تھا لیکن میری امی کی بڑی خواہش تھی کہ میرا بیٹا ٹی وی پہ آئے اور دیکھنا سب کو کہتے تھے میرے بیٹے کو اللہ نے بہت عزت اور رتبہ دے میں سمجھتا ہوں کہ آج میں جو کچھ ہوں اپنے ماں باپ کی دعاوں سے اور ان کے دیئے ہوئے سبق کو پکر کے رکھا ہوا ہے اور اللہ نے مجھے بہت عزت بہت مقام دیا زندگی کا آپ کا دکھ بڑا دن کون ساتھ اپنی امی کا جنازہ اٹھائے ہو تھا اس دن محسوس ہوا کہ آپ کو سب سے منفرد سب سے اچھا بنانے والی شخصیت اللہ کو پیاری ہو گئی ہے اور وہ سفر آخرت پہ روانہ ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا وہ جب میں نے اپنی امی کو کندے پہ اٹھایا ہوا تھا وہ دن میں بولتا ہوں اللہ کسی سے اس کے ماں باپ نہ چھلی یہ یہ ماں باپ بہت اچھے ہوتے ہیں اور کون سا دن ایسا آیا زندگی میں جو خوشی سے بھرپور تھا جب آپ نے کہا کہ زندگی تو بہت ہی حسین اور خوبصورت ہے جب مجھے پرائیڈ اور پرفارمنس ایوارڈ ملا کون کون آپ کے ساتھ تھا وہاں پر میری بیوی تھی میری دونوں بیٹیاں تھی میرا بیٹا تھا یہ ہم سب تھے اور میں نے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی تھی کہ وہاں صرف ایک بندہ الاؤ تھا ایوان صدر میں تو میں نے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی کہ مجھے امین افیز بنانے میں میری ماں باپ کے بعد میری بیوی کا اور میرے بچوں کی دعاوں کا بڑا عمل دخل ہے آپ ان کو بھی پرائیڈ اور پرفارمنس کی تقریب میں مدعو کریں تو اللہ کا شکر ہے انہوں نے میری ریکویسٹ مانی جو خواہشات ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں کیا ابھی بھی کوئی خواہش ایسی ہے جو چاہتے ہیں کہ آپ کی زنگی کی سب سے بڑی خواہش ہے دیکھیں جیسے میرے ماں باپ مجھے اچھا دیکھنا چاہتے تھے اور میری خواہش ہے کہ میری اولاد میں اور میری بیوی ہم دونوں کی اولاد ہم سے زیادہ آکے بڑے وہ کامیاب زندگی گزارے ہیں وہ اچھا انسان بنیں مجھے ان سے یہ نہیں کہ وہ یہ بنیں وہ بنیں وہ جو بھی محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس طرف لے جائے گا میری خواہش ہے وہ اچھا انسان بنیں اور محنت کریں محنت سے اپنا نام پیدا کریں اور کبھی ادھر ادھر نہ دیکھیں اپنے ٹارگٹ پر رہے ہیں میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کام ہے اللہ نے مجھے بہت بہت نماز ہے آپ کا بہت بہت شکریہ